یہ ایپ ہے یہاں سے اسلامباد نمبر پنجاب نمبر سندھ نمبر اور کے پی کے اگر ایک کرمنل ایکٹیوٹی میں گاڑی ملوث پائی گیا ہے تو اس کا ڈیٹا آجنا ہے گاڑی جو ہے وہ ٹیمپر تو نہیں کی گئی جو بھی وہاں پہ ریپرزنٹ کر رہے تھے اپنی پارڈیوں کو تو ان سے ارلی اندہ مورننگی نو دس بجے ہی فارم پندالی پہ تقصد لے لیئے گئے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹک ٹاگٹ خریہ سے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوئے سریعت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بابر سندھ بردت میں ہوں بابر دو تین دن ریسٹ کی ہے چونکہ سوہات گئے ہوئے تھے آپ دوستو کو پتا ہے کل پر سوکال آئے ہیں ٹھکے ہوئے تھے ایک دن ریسٹ کی ہے کل بھی لوگ نہیں منایا اور آج الحمدللہ بھی لوگ سٹارٹ کی ہے تو آج کی جو سارا دن کی ایکٹیوٹی ہوگی وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور کچھ اچھی اچھی باتیں بھی آپ دوستو کے ساتھ انفرمنٹی اور کچھ ملوماتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی فیصلہ کیا کہ ہوں پھر چلتے ہیں وہاں کے معاملات دیکھتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ اکیس اپریل دوہزہ چوبیس کو لیکشن تھے زمینی لیکشن جو میرا کیلال ہے کہ آرکتہ سیہ گیارہ سیٹوں پہ تھے تو ہوا ہے کچھ یوں کہ جو رپورٹس آئی جو صبح نو بجے ہی کے جو فارم پنتالی تھے وہاں پہ جو ان کے کھڑے ہوئے تھے پالنگ ایجنٹ یا جو بھی وہاں پہ ریپرزنٹ کر رہے تھے اپنی پارٹیوں کو تو ان سے ارلی اندہ مورننگ ہی نو دس بجے ہی فارم پنتالی پہ تقصد لے لئے گئے اور ایک اینکر جو ایٹریوو کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے جو نو بجے یہ کیوں لئی ہے سائن سائن تو آپ نے لینے آفٹر پولنگ جو جب پولنگ ختم ہو جائے جب کانٹنگ ہو جائے اس کے بعد وہ سائن لے لے ان کا ایک بڑا مزائکہ خیز جواب تھا کہ بات میں جی ٹائم نہیں ملتا سائن لینے کے لئے تو دوستو اس طرح کے جھردو لیکشن آپ کو پتا ہے پہلے بھی آٹھ فیبری دوہدار چوبیس کو بھی ہوئے اور ایکیس سے اپریل دوہدار چوبیس کو بھی جو زمینی لیکشن ہوئے ایسا ہی ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکشن نہیں ہے دوسری طرف ایک اور بڑی جیپوگری واقعہ ہوا لاسٹ جمعہ فرائیڈے جب پارلیمنٹ کا جلاس تھا تو وہاں پہ پریزیڈنڈ درداری جو سنتالی فارم کے تیس پہ ہوئے ہیں انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا تو جمعہ کا دن تھا چونکہ جمعہ کی نماز تھی تو وہاں پہ ہی پارلیمنٹ میں نماز ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کے جوتے چوری ہو گیا جوتے چوری ہوئے تو پڑا پڑ گیا کہ جوتے جی کس نے تو قاضی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان اگر جوتے چوری ہو تو پھر ان لوگوں کے جوتے بڑے بہنگی ہیں اور وہ ہے بھی پارلیمنٹیرین کے تو بیس سال سزاہ تو بنتی ہے لیکن قاضی صاحب میرا ایک سوال آل بھی ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر سنتالی فارم پہ ایمین نہیں آئے ہیں تو ان کو کتنی سزاہ دیں گے آپ جوتے چوری کو تو چوری کرنے والے کو تو آپ بیس سزاہ دے گی اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزایکہ کیس قبر ہے وہ یہ ہے کہ فات چودری بچھانا بھی ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ رلید ہوئے ہیں اس پہ ایک ایف ایر دی انہوں نے کہ اس نے خات چوری کر لی ہے وہ زلہ جیلم میں دی گئی ہے ایک ایف ایر اس پہ تانر ریس کورس لار دی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نا موبائل اوپو کا اوپو کا یا ویوو کا موبائل اس نے سنیچ کیا بندہ کال سن رہا تھا تو یہ ماروڑ کے اوپر میں کال سن رہا تھا تو یہ آیا ہے اور میں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ فات چودری ہے اور اس نے میرا موبائل سنیچ کیا اور دے گیا یار کیسی مزایکہ کیس اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں یہ جنلی دو نمبر قسم کے اگر آپ نے کسی کے خلاف کاروے کرنی ہے کسی کو اگر آپ کا ظلیل کرنے کو اتنا ہی شوق ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر کوئی اتھنٹک کام تو کرو اس طرح لوگوں کی پگڑیوں کو چالو دوستو ابھی نکلے آفیس سے آج آفیس میں بڑے پیزی تھے کچھ میٹرز سیول کریمنل مسلینی ہے سارے تو ابھی نکلے ہیں چاند چھڑا کر کیوں کھرم چاند چھڑا کر نکلے ہیں ابھی چلتے ہیں گھار آپ کو پتا ہے کہ آفیس میرا دو تین گھٹے میں زیادہ نہیں دیتا ٹائم کیونکہ بھی لوگ پہر ابھی بناونا آتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ بھی انتہ چھڑینا پڑتا ہے تو کرمی بہت زیادہ ہوگی ہے تو ابھی جا رہے ہیں گھار تو دوستو میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جب آپ گاڑی پرچیز کر رہے ہو گاڑی لے رہے ہو تو آپ کو کن باتوں کا کیا رکھنا چاہیے نمبر ون جب آپ گاڑی لے رہے ہو تو اس کی جو آنرشپ ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے وہ آپ نے چیک کیسے کرنی ہے یہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دوں رہا اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ایف آئی آر گاڑی کسی ایف آئی آر یا کسی بھی ایسی سرگرمی میں مطلوب تو نہیں ہے کریم نے رکار تو نہیں ہے اچھا یہ ایپ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایپ ہے یہاں سے اسلامباد نمبر پنجاب نمبر سندھ نمبر اور کے پی کے خیبر پکتون خان یہاں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنی گاڑی جو آپ لے رہے ہیں اس کا پورا جو نمبر دے کے آپ اس کی ویہیکل کی جو بھی اس کی تفصیل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ فری آف کاسٹ ہے اس کی کوئی چارجیز نہیں ہے پلے سٹور پہ جانا آپ نے وہاں ویہیکل ویہیکیشن پاکستان آپ نے ہیپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نمبر دےنا ہے نمبر دینے کے بعد آپ کی پوری تفصیل پنجاب کا ہے تو پنجاب کا دینا ہے بلوچستان کا ہے تو بلوچستان کا دینا ہے سندھ کا ہے تو سندھ کا دینا ہے اسلامباد کے نمبر کی اسلامباد کا دینا ہے اچھا جب آپ یہ طریقہ کار تو ہو گیا آپ نے گاڑی کی آنرشپ چیک کر لی کہ کس کے نام ہے ٹوکن پیڈ ہے یا نہیں پیڈ پوری تفصیل آجے گی اس کے بعد آپ نے کریمنہ نکار چیک کیسے چیک کرنا کریمنہ نکار چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اس کی بھی ایک ایپ ہے آپ کے ایپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی فری اگ پوست ہے وہ ایپ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پلیس کی ایپ ہے پنجاب کی اسی طرح سندھ کی ہے اسی طرح اسلامباد کی ہے تو یہ ایپ آپ نے انسٹال کرنی ہے ایپ میں آپ نے جا کے ایپ کی اندر جو ہے نا یہ سارا کوئی موجود ہے وہاں جا کے آپ نے دیکھنا ہے وہاں ہے جو بھی گل ہے اس کا ڈیٹا آجانا ہے کوئی بھی اگر ایک کریمنل ایکٹیوٹی میں گاڑی ملوث پائی گیا ہے تو اس کا ڈیٹا آجانا ہے وہ آپ نے میرے پاس ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو میں اس کا آپ کو لنک بھی ویڈیو میں لگا دوں گا تو وہ آپ ایزیلی وہاں سے جا کے ڈالنور کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہوگی کریمنل رکار سارا آجائے گا گاری تھپت ہوئی ہے چوری ہوئی ہے کسی کریمنل ایکٹیوٹی کس جگہ ایف آئی آر ہے کس تھانے میں ایف آئی آر ہے وہ بھی رکار آجائے گا اس کے علاوہ جو تیسری چیز میں سمجھتا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ گاری جو ہے وہ ٹیمپر تو نہیں کی گئی خاص کر جو جپانی گاری ہوتی ہیں وہ ٹیمپر کی جاتی ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں گھٹیا کے سمجھا چوری کی گارییں لے کے ان کو ٹیمپر کر کے وہ اس کو بیچتے ہیں آگے تو جو انوسینٹ پیپل ہوتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا تو آپ جب بھی یہ گاری لیں جپانی خاص کر تو آپ سب سے پہلے اس کو اکسائید آفیس میں لے جائیں یا اس سے بہترین زیادہ ہے کہ آپ ون سائب کے جو آفیس بنے ہوئے ایوی ایل سی کے آفیس ہیں وہاں پہ ان کا فیزیکل ہی چیک اپ کروائیں گاری کا وہاں وہ فوراں آپ کو بتا دیں گے کہ گاری ٹیمپر ہوئی ہے یہ گاری اریجنل ہے اب اس کو ایوی ایل سی اب تو خیر ہارڈ ڈسٹکٹ میں ایوی ایل سی کا ایک انچارج بیٹھتا ہے پہلے یہ نہیں تھا اب پچھلے تقریباً کوئی چھ میرے یا سال سے انہوں نے ایوی ایل سی کا انسپیکٹر لیول کا بندہ انہوں نے بٹھا دیا ہے تاکہ گاری نے کوئی چیک کریں تیوری کی ایٹھپٹ کی ہے یا کوئی بھی اس میں کوئی ایکٹیوٹی تو نہیں ہوئی اس کے بعد جب آپ نے گاری ٹرانسفر کرنی ہے اچھا بہت سارے دوستوں کا دوست اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جو سندھ نمبر گاری ہیں وہ کیسے آپ یہاں سے ٹرانسفر ہونی ہے یا سندھ جا کے اس کا بڑا واضح سیدھا سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اگر ٹوکن اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ ایپ میں چلے جائیں ایپ میں جا کے اپنے سندھ گورنمنٹ کی ایپ میں جا کے آپ نے وہاں سے ٹوکن اپنا اپڈیٹ کر لینا ہے وہ جیز کیش کے لیے بینک کاؤنٹ کے لیے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور گاری اگر آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے تو یہاں سے آپ اکسائی سندھ کو وہ پارسل کریں وہاں اگر تو آپ کا جاننے والا ہے تو یہ تو اور زیادہ بیسٹ ہو جائے گا وہاں پارسل کریں وہ گاری آپ کے نام ٹرانسفر کر کے جب ٹرانسفر ہوگی تو آپ کو موبائل پر میسج آ جائے گا کہ گاری فلاں فلاں نمری گاری آپ پر ٹرانسفر ہوگی ہے اتنے اس کی فیچارڈیز پڑے ہیں وہ میسج آپ کو کنفرمیشن کہا جائے گا اس کے بعد یہ آٹھ سے پندرہ دن کے اندر گاری ٹرانسفر ہوگی پیپر آپ کے پاس آ جائیں گے سمارٹ کار پہلے وہاں سمارٹ کار نہیں بنتا تھا اب وہاں دو سال سے سندھ میں بھی سمارٹ کار بن رہا ہے پنجاب کا تو پہلے شروع سے ہی بن رہا ہے تو جب آپ کراچی نمر کی گاری لے رہے ہو یہ تو پنجاب نمر کا آ گیا ہے اسلامباد نمر کا آ گیا کہ آپ لے جائیں اس کو چیکر والے کے گاری کی جو ہے وہ تو نہیں ہے خاص کر جو کراچی نمبر کی گارییں ہوتی ہیں وہ انٹی کار لپنگ کے پاس بھی ایوی ایل سی کے پاس بھی ان کا جو اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہوتا چکے اکسائز وہاں پہ فاعل کرتا ہے کراچی میں تو اس کے لیے اسانی کے لیے میں ایک نمبر شیئر کر رہا ہوں اگر سکرین پہ دیکھیں تو انہوں کر کے دکھا دیگا گیارہ زیرو دو گیارہ زیرو دو یہ نمبر ہے اور اس کے علاوہ کراچی نمبر یہاں پہ ہیلپ لائن نمبر بھی دیئے گیا آپ اسی لیے گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں جو کراچی کا سی پی ایل سی سی پی سی پی ایل سی آپ نے یہ گوگل پہ لکھنا ہے ہیلپ لائن نمبر وہ سارا ریٹا آ جائے گا زیرو اکی والے نمبر بھی آ جائیں گے اور گیارہ زیرو دو والا بھی آ جائے گا تو وہاں آپ انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ گاری اپنی کا انجل نمبر دیں اور اس کا اچھے سی نمبر دیں تو وہ گاری نمبر لے کے آپ کو پوری تفصیل بتا دیں کہ گاری تھیمپر ہوئی ہے گاری کبھی کسی کاربی میں پکڑی تو نہیں گئی یا کریمنل ایکٹیفٹی ایف آ یار تو نہیں ہے تو یہی ہے کہ جب آپ گاری لیں اس کو فیزیکلی چیک کروائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے آج کل جپانی گاریوں میں اور پکسنی گاریوں میں بھی اکثر ہی ہو رہا ہے کہ گاری کو آپ فیزیکل چیک کروائنے کے لیے ایوی ایل سی کی دفتر چلے جائیں یا وانی خائب کی دفتر چلے جائیں ایوی ایل سی زیادہ بہتر ہے اور اکسائز نے بھی یہ سہولت دی ہوئی ہے اکسائز کی آفیس میں چلے جائیں کیونکہ اکسائز کے جو بندیاں وہ اتنے زیادہ اکسپورٹ نہیں ہیں تفصیل میں وہ نہیں دیکھتے بس وہاں وہ ٹرانسفر کے لیے بیٹھے ہوئے تو بس یہ تھوڑی سی معلومات تھی تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں تو امید کرتا ہوں آج کیا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے لیے آپ جو بابر سندو برزرز ہیں اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں انشاءاللہ مزید بھی آپ کے لیے جو انفرمیٹیو ویڈیو ہوں گی وہ لے کے آیا کریں گے